ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حتی اللہ کا بینٹہ حضور کر رہے ہیں تو اس نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پیدا کرمایا اور پیدا ہونے کا فقر مدد پیدا کرمایا الحمدللہ یہ فقرش کی امیدیاں نکلا مزید براہ کرم محقل قرآن جیسی نمت سے عوستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دامن سے عوستہ فرمایا اور تشید ایمان کے لئے ہمیں جہاں جمع فرمایا اور ذکر امام حسین علیہ السلام کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمایا انشاءاللہ حضور اللہ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ آج ذکر امام حسین علیہ السلام کرنے شکریہ اللہ تعالیٰ استقل کرو خبور کرو اللہ تعالیٰ قرآن نے شاہ سمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا صراط المستقیم صراط الذین ان امت علیہم غیر المطوب علیہم ولتالل آمین اللہ تعالیٰ کریں ہم دعا اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں یہ سور فادیہ کہے سور فادیہ دعا ہے بہترین دعا ہے ہر نماز میں اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھا رہے ہیں اور یہ سورہ ہر نماز میں پڑھنا فرض ہے اس کی ایک بھی آیت اگر چھوٹ گئی تو فرض چھوٹ گیا نماز دورانی پڑے گی سجدے سونے چلے گا اس میں فرض ہے وہ سور فادیہ پڑھنا فرض ہے نماز میں تو سور فادیہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرض کر دیئے کہ دعا مانگنا ہے کیا دعا مانگنا ہے اے اللہ صراط مستقیم پہ چلا کیونکہ ہم نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے نماز سے پہلے دعا نہیں مانگتے ہمیں دعا نہیں مانگنا ہے ہم دعا نہیں مانگتے مگر اللہ تعالیٰ دعا مانگنا سکھا رہے ہیں ہر نماز میں دعا مانگنا سکھا رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ سراط مستقیم پہ سرا تو سراط مستقیم کیا ہے اللہ تعالیٰ آگے بتا دیئے سراط مستقیم کیا ہے جس پہ اللہ نے انعام رکھا ہے تو آج ہم دیکھیں گے سرات مستقیم کیا ہے سرات مستقیم دیکھنا ہے تو اہلِ بیت کی زندگی دیکھنا ہے قرآن اور اہلِ بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جو اس کو مضبوطی سے تھام لے گا کبھی گمرانے ہوگا ہرگز گمرانے ہوگا ایک ہے قرآن اور دوسرے ہے اہلِ بیت قرآن کہہ رہا ہے سرات مستقیم کے لئے دعا کر سرات مستقیم کیا ہے جس پر اللہ نے انام رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس پر اللہ نے انام رکھا ہے ان میں جو انام آفتہ لوگوں میں سے جو انام آفتہ لوگ ہیں وہ اہلِ بیت ہیں جن پر اللہ نے انام رکھا ہے تو وہ انام والے لوگوں میں سے جو ایک انام والے لوگوں نے وہ امام حسین علیہ السلام سرات مستقیم دعا مانگلی اب دیکھنا ہے سرات مستقیم دیکھنا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا راستہ دے حدیث کیا ہے دو چیزیں جو مضبوطے سے تھاملے قرآن کہنا ہے سرات مستقیم والا سرات مستقیم کیسا ہوگا انام آفتہ والے راستہ کیسا ہوگا آسانی سے دیکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت کو دیکھ لو امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لو کہ کیسا راستہ چل رہے ہیں اور یزیدیوں کے راستے سے بچا یہ مفہوم بدار ہو اس کا کیا ہے خورت سران خوران کا جو مفہوم اگر اس کو مفہوم کی طور پر سمجھے تو اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں سرہ فاتحہ میں امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلا اور یزیدیوں کے راستے سے بچا آمین کہہ رہے ہیں پھر سرہ فاتحہ کیا پڑھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلا اور یزیدیوں کے راستے سے بچا یہ دعا چل رہی ہے تو پھر یزیدیوں کا راستہ کی ہے امام حسین علیہ السلام کا راستہ کی ہے اب یہ راستے کی دعا کرنے کے بعد نماز اختتام جب ہو رہی ہے تو درود ابراہیم کے لئے بتایا گیا ہے درود ابراہیم پڑے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اہل بیعت کے راستے کو مانگے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی اور اہل بیعت پر درود پڑے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی شروعات اہل بیعت سے استدام اہل بیعت سے نماز کی شروعات اہلے بیت سے شروعات میں دعا کریں ان کے راستے پہ چلا اللہ سے آمین کر لیے پھر اختدام پہ کہہ رہے ہیں ان پہ درود بیچ ذکر کرنے والا ذکر نہیں کرنے والا ماننے والا جو نماز پڑھتا ہے جان کے یا بے جانے میں اللہ کرارہے ہیں اسے دعا کر رہا ہو امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلا یزیدیوں کے راستے سے بچا اور دعا ارد اہلے بیت پہ درود پڑھ رہا ہے ماننے والا بھی پڑھ رہا ہے نئی ماننے والا بھی پڑھ رہا ہے بوگز رکھنے والا بھی پڑھ رہا ہے عشق اور محبت رکھنے والا بھی پڑھ رہا ہے مگر پڑھنے والا میں فرق ہے جو جان کے پڑھ لے گا کامیابی اس کی جو جان کے پڑھ لے گا کامیابی اس کی درود درود ابراہیم اللہمہ سلی اللہ سیدنا محمدی وعلا آل محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ بھی درود ہے جو آل پہ درود ہر رہے ان میں ایک ہے امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کا یہ مخام ہے کہ ان کا ذکر روز نماز میں کر اللہ کا حکم ہے واخی میں صلی اللہ نماز خائم کر نماز خائم کرنے کا حکم دیا گئے پانچ ٹائم پڑھنے کے بعد نماز کو خائم رکھنا ہے زندگی میں تو اب زندگی میں نماز کو خائم کسا رکھنا ہے امام حسین علیہ السلام کے راستے کی دعا کیے اب زندگی میں دوسری نماز پر اس راستے پر چلنا یزیدیوں کی راستے سے بچنا اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلا لے تو پھر درود بڑھنا جھوم جھوم کے درود بڑھتے لینا جھوم جھوم کے مولا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل محمد یہ تو نبی کا صدقہ ہے یہ تو اہلِ بیعت کا صدقہ ہے یہ جو راستہ مل گیا مجھے یہ شکرانہ ہے یہ جو راستے کی دعا تھی اگر راستہ مل جائے تو راستہ ملنے کا شکرانہ درود ہے وہ شکرانہ درود ہے کہ مولا تنہیں راستے پر چلا لیا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل محمد تو یہ جو ہے نا نماز خائم کرنے کا حکم دیئے تو نماز خائم کیا ہے نماز خائم یہ ہے کہ ہم امام حسیٰ علیہ السلام کے راستے پر ہے یا نہیں ہے اگر ہم راستے پر ہے تو ہماری نماز خائم ہے اگر ہم اس راستے سے ہٹ گئے ہماری نماز نکل گئی ہماری نماز نکل گئی کیونکہ اللہ نے کہا وہ عقیب صلی اللہ نماز خائم کرو تو نماز کیا تھی امام حسیٰ علیہ السلام کے راستے کی دعا مانگی انام آفتاب لوگاں تو انبیاء بھی ہے خاتم نبی نہیں مگر امام حسن علیہ السلام کے پاس تمام صفتیں موجود ہیں نبی نہیں ہیں مگر تمام صفتیں وہ ایمان موجود ہے آپ کے پاس تو تمام کیٹیکریز آپ کی طرف جاتی ہے اور جب دیکھتے ہیں تو کامل کیٹیکری پہ نظر آ رہے ہیں کامل ایمان پر مقام پر نظر آ رہے ہیں تو یہ راستہ جو ہے راستے پہ چل رہے ہیں تو نماز خائم کر رہے ہیں تو ہم دعا بھی کر رہے ہیں تو دعا میں اب نماز جب پڑھو تو دعا میں اہلِ بیت کو یاد اکھنا کیوں اہلِ بیت کو یاد اکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد اکھنا جو حجت الودا پر آپ نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں اگر اس کو کوئی مضبوطی سے تھام لے گا تم میں سے کوئی اس کو مضبوطی سے تھام لے گا ہرگز گمرا نہیں ہوگا ایک ہے قرآن دوسرے حجت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھنا پڑے گا اللہ کے قلام کو سمجھنا ہے تو اللہ کے نبی سے سمجھنا پڑے گا اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے اگر تمہیں قرآن سے مضبوطی سے تھام نہ ہے اہلِ بیت کو پکڑ قرآن اور اہلِ بیت قرآن اللہ کا قلام ہے اللہ کا حکم ہے عمل ہی دیکھنا ہے عمل ہی نمونہ دیکھنا ہے وہ اہلِ بیت کو دیکھنا ह apartment تو اب ہمیں نماز خائم کرنا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے حسینیت کیا ہے یزیدیت کیا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے حسینیت کیا ہے یزیدیت کیا ہے اب واقعیات سے سمجھے یزید کیا تھا گناہوں سے لذت گناہوں سے لذت پہلے گناہ نہیں ہوتا پہلے گناہ کی لذت آتے ہیں جس سے لذت ہوتی اس کو کرتا ہوتا جس میں مزہ آتا وہ کھاتا لذت آتا پہلے کھانے کی لذت آتی کھانا نہیں جاتا موں میں پہلے موں میں کھانا بعد میں جاتا پہلے کھانے کی لذت آتی جب کھانے کی لذت آتی تو کھانا موں میں جاتا جس کھانے میں لذت نہیں ہے وہ کھانا جاتا کئی اچھی غزہ ہیں حلال غزہ ہیں لوگوں کو پسند نہیں ہے اس کی لذت نہیں ہے ان کے دل میں مگر وہ بہترین غزہ ہیں مگر وہ لذت نہیں ہے ان کے دل میں کوئی لوگ نہیں کھا دے انہوں نے بلتے ہیں نہیں ہم نہیں کھا سکتے لوگ کھاؤ اچھی جیس ہے نہیں کھا دے کیوں ان کے دل میں اس کی لذت نہیں ہے تو پہلے گناہوں کی لذت آتی دل میں جب گناہوں کی لذت آتی پھر گناہ کرتا تو یزیدیت کیا ہے گناہوں کی لذت گناہ کا نام سنے تو دل مچلنا یہ یزیدیت ہے اور حسینیت کیا ہے اللہ کا نام آیا تو دل مچل جانا دین کا نام آیا تو دل مچل جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو دل مچل جانا ایمان کی بات آئی تو دل مچل جانا دین کی بات آئی تو دل مچل جانا سفر کی بات آئی تو دل مچل جانا استخامت کی بات آئی تو دل مچل جانا شجاعت کی بات آئی تو دل مچل جانا یزیدیت کیا ہے گناہ کی بات آئی تو دل خوش ہوتا گناہ بھی کرتا ناج گانا یزیدیت ہے ناچ دیکھنا گانا سننا یہ کیا ہے یزیدیت ہے اب ہمارے گھر میں کیا چل رہا دیکھو ہمارے گھر میں ہمارے اندر ہی دینہ سراط المستقیم کی دعا کر رہے ہیں سراط اللہ لینہ انہم تعلیم کی دعا کر رہے ہیں تو ہم کدھر چل رہے ہیں ہم حسینیت کے راستے پر چل رہے ہیں یا یزیدیت کے راستے پر چل رہے ہیں ناچ گانے سے ہمیں محبت ہے ناچ گانا دیکھ رہے ہیں ناشنے والیوں کو دیکھ رہی یزیدیت ہے وہ ناشنے والیوں کو دیکھنا ناج گانا دیکھنا اس میں لذت پیدا ہونا یزیدیت ہے وہ حسینیت کے قرآن پڑھ کے خوش ہونا قرآن کی تلاوت کر کے خوش ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ سن کے خوش ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث مبارک سن کے خوش ہونا اللہ کا کلام سن کے خوش ہونا اللہ کا فرمان سن کے خوش ہونا یہ کیا ہے اس سے اہمیت ہے نشا کرنا نشا کرنا کیا ہے یزیدی ہے ہم کیا نشا کر رہے ہیں ہمیں بھی نشا ہے پیسے کا نشا ہے ان سراب کا نشا کر رہا تھا سراب کا نشا بھی تھا اس کے اندر حکومت کا بھی نشا تھا اس کے اندر دولت کا نشا بھی تھا اس کے اندر طاقت کا نشا بھی تھا اس کے اندر وہ سارے نشا تھے اس کے اندر دولت کا نشا بھی تھا حکومت کا نشا بھی تھا طاقت کا نشاہ بھی تھا اس کے اندر اپنی میں کا نشاہ بھی تھا اس کے اندر اور شراب کا نشاہ بھی تھا اس کے اندر جب یہ نشے آتے ہیں تو شراب کی طرف بھی چلا جاتا ملتا یہ نشے اس کو ہر جگہ لے کے جاتے ہیں میں کا نشاہ حکومت کا نشاہ طاقت کا نشاہ دولت کا نشاہ شراب کے نشاہ کی طرف لے کے جاتے ہیں اب ہمارے پاس میں کا نشاہ ہے کہ دیکھنا ہے ہم گھر میں کتنا میں کرتے ہیں پیسوں کا نشاہ ہم بیئے پچھوں کے پر دکھا رہے ہیں ماں باپ کے اوپر دکھا رہے ہیں دوست غریبوں کے اوپر پیسہ کا نشاہ دکھا رہے ہیں طاقت کا نشاہ دکھا رہے ہیں یہ ہے یزیدیت ہمیں سمجھنا بھی ہے یزیدیت کیا ہے میں میں کا نشاہ میں میں کا نشاہ یزیدیت ہے اور آجیز ہی کس کی ہے امام حسین علیہ السلام آجیز ہی کس کی ہے امام حسین علیہ السلام ایمان کا نشاہ کس کا ہے امام حسین علیہ السلام کا ہے دین کا نشاہ کس کا ہے امام حسین علیہ السلام کا ایسا دین کا نشاہ اللہ کی محبت کا نشاہ ہے نبی کریم صلی اللہ کی محبت کا نشاہ ہے دین پر استخامت کا نشاہ ہے سبر کا نشاہ ہے شکر کا نشاہ ہے شجاعت کا نشاہ ہے یہ حسینیت ہے ادھر ایک نشاہ ہے ادھر ایک نشاہ ہے یہ ایمان کا نشاہ ہے نشاہ تو نہیں کہنا بے دبی ہو جائے گی مگر سمجھانے کے لئے کہہ دیا تو حسینیت کیا ہے یزیدیت کیا ہے دعا تو کر رہے ہیں اگر ہمیں وہ حسینیت مل گئی تو ہم درود پڑھنا یہ شکرانہ ہے ہم دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہمیں امام حسین اسلام کے راستے پر چلا یزیدیوں کے راستے سے بچا اور اگر ہمیں امام حسین اسلام کا راستہ مل جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے درود پڑھ کے شکرانہ میں کرنا ہے یہ نماز خائم کرنا ہے واقعی بھی صلاح کا عمل ہے اللہ تعالی نے حکم میں نماز خائم کرو نماز خائم مطلب ہمیشہ رہنا خائم کرو مطلب ہمیشہ رہنا تو کیسا ہوگا یہ راستے پر چل کے نماز خائم کر سکتے ہیں جو دعا نماز میں بتائی گئی اس راستے پر چل کے نماز کو خائم کیا تھا اب اس نے کیا کیا امام حسین اسلام لاشکی کھمدے پورا دیکھا ہم آگے سے خلیفہ بن گیا اور اپنی خلافت کے بارے میں بیعت لینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو فورس کر رہا ہے اسے جو لوگوں سے ڈر تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نصیت کرو سارے لوگوں نے کہا کہ اس کو بنا دو اس کو بنا دو تو انہیں نے کہا ٹھیک ہے مگر میری ایک شرط ہے میری ایک وسیعت ہے وسیعت کی اپنی میں جب فوت جاؤں تو اپنی خلافت کو تو تین لوگوں کے سامنے رکھ دیا اگر وہ خبول کر لیں تو خلیفہ بن جا اگر وہ تجھے رد کر دے تو معذول ہو جائے خلافت کا دعویہ دنگی یہ وسیعت کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تین لوگ کون تھے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیا ناتھ وسیعت تھی اگر یہ لوگ سارے لوگ گھر رہے ہیں ٹھیک ہے مگر میں جب فوت ہو جاؤں تو اپنی بات ان کے سامنے رکھنا اگر وہ مان لے تو بیٹھنا نہیں مانے تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے معذول ہے تو اگر وہ مان لے تو بیٹھو حق دار ہے اگر وہ نہ مانے تو تو معذول ہو گیا یہ وسیعت کی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو امام حسین علیہ السلام کے سامنے رکھنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے پہلے قرآن کے مفسر سب سے پہلے جو قرآن کے مفسر ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ خیامت تک جتے مفسر خوران کے آئیں گے وہ آپ کے خدموں کی دھول سے خوران کے مفسر بنیں گے سب سے پہلے خوران کے مفسر جو بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا آپ تھا جو صحابی رسول ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ ان کے سامنے رکھنا امام حضرت علیہ السلام کے سامنے رکھنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے فرزن ہونا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے عشر مبشرہ میں سے ہونا صفیہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ عنہ کے پھوپی کے بیٹے ہونا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نوا سے ہونا حضرت اسمہ بنت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزن ہونا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ہے حضرت اسمہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن عوام آپ کے شوہر ہیں تو یہ جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہے حضرت اسمہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے پوترے ہونا جو نبی کریو صلی اللہ عنہ کے پھوپی ہے کیسے لوگ ہیں یہ یہ شخصیت ہے ان کے سامنے رکھنا اگر یہ مان لے تین لوگ ٹھیک ہے نہیں مانے ماسول ہے تو ان اب اس نے کیا کیا یہ تین لوگوں کو ٹارگیٹ کیا اس میں سے تینوں میں سے سب سے زیادہ دو لوگوں کو ٹارگیٹ کیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن زبین رضی اللہ آپ نے انکار کر دیا ہم نے لاسٹ واقعہ صدا اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ کیلئے ربانا مدینہ ملواز کیوں یہاں پر بیعت کی شرط لگائی جائے بیعت کیا ہے اگر اس کی بیعت کر لیے تو کیا مطلب ہے خلیفہ کیا ہوتے تھے خلق خلفہ راشدین کا مقام کیسا تھا وہ تمام امت کے امام ہوتے خلیفہ کا مطلب کیا ہے پوری امت کے امام پوری امت کے خطیب اور جو فوج ہوتی اسلامی اس کے سپریم کمانڈر ان چیف ہوتے خلیفہ مطلب یہ مقام دا اسلامی فوج کے سپریم کمانڈر ان چیف امام امت کے خلیفہ خلیفت رسول اللہ نبی کریر سپریم کمانڈر ان کی خلیفہ امت کے امام امت کے خطیب اور تمام امت پر ان کی اتباع کرنا اور ان کی بات سننا واجب ہویا تھا یہ مقام تھا خلیفہ بولے تو یہ مقام تھا اب ان خلافت پہ بیٹھ گیا ان وہ مقام پہ آرہا ان مقام پہ ایک اہل تھا ان شرابی ناج گانے دیکھنے والا خاتل فاسق فاجر شراب پینے والا اور کئی برائے ایسے ہاتھ پہ بیعت کرنے ایسے ہاتھ والے کو اگر بیعت کر لیتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تو کیا مطلب ہوتا ایسا آدمی امت کا امام ہو جاتا آپ برداشت کر سکتے ایسا آدمی امت کا امام ہو جاتا ایسا آدمی امت کا سلطنت کے مسلمانی فوج کا کمانڈرین چیف ہو جاتا اور ایسے آدمی کی بات سننا پڑتا پھونی لوگوں کو آپ مان سکتے یہ بات آپ کے لئے گوارہ نہیں تھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی دو شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی یہ اسلام اور کفر کی لڑائی تھی یہ دین اور دنیا کی لڑائی تھی چھپا ہوا کفر تھا اس کے اندر چھپا ہوا شرک تھا اس کے اندر کہ اپنے خواہشوں کو معبود بنا لیا تھا اس نے چھپا ہوا شرک لاش بیان نے دیکھا چھپا ہوا کفر تھا اس کے اندر اس کے اندر دنیا کی محبت تھی تو دین اور دنیا کی لڑائی تھی یہ کفر اور اسلام کی لڑائی تھی یہ شرک اور اسلام کی لڑائی تھی دو شہزادوں کی لڑائی نہیں تھا اور یہ اسلام کیا ہے اسلام کا نام حسینیت ہے ایمان کا نام حسینیت ہے اسلام اور ایمان کا نام کیا ہے حسینیت ہے کفر اور شرک اور گناہوں کی زندگی یہ دنیا اور اس کی جو نہ محبت کا نام یہ زندگی ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت کریں آپ مدینہ منورہ سے مکہ ہے پوری فیملی کو لے کے کتنی بڑی ہجرت ہے نبی کریم صلی اللہ کے روزے مبارک اور شہر مدینہ کو چھوڑ کے آنا بہت بڑی ہجرت ہے یہ کس کے لیے دین کے خاطر تو ہمیں یہاں پر کیا نصیت کی جاری ہے جب دین مشکل ہو جائے دین پر عمل مشکل ہو جائے ہجرت کرو اگر کمپنی ہے تو کمپنی سے ہجرت کر لو وہ جگہ ہے اس میں جہاں دین میں مشکل آگئے وہ جگہ سے ہجرت کرو یہ کردار امام حسینیت سلام کا جہاں پر دین مشکل ہو جائے اس جگہ سے ہجرت کرو اگر وہ مخام کیسا مخام ہے وہ مخام پر دین مشکل ہو گیا تو مخام سے ہجرت کر رہا ہے یہ ہے حسینیت وہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرم آئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی آگئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مورچہ بندی کر لیا مکہ مکرم آئے گئے اسی دوران پر یزیدیوں کا لشکر آیا حملہ کرنے گئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بڑے جمجو تھے آپ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا جانتے تھے آپ کی عمر مہارک اس ٹیم میں کتنی تھی ستر سال ہو گئے تھے آپ کی ستر سال کی عمر مہارک میں تھے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے اور گھوڑے کو دھوڑاتے ہوئے یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی ٹریننگ تھی آپ کی جو ہواری رسول ہے صلی اللہ عنہ بڑے سب سے تو ایسی انہوں نے بندبس کیا دفاعی بندبس کیا کہ یزیدی لشکر جو انہاں مو کے بل مار کھا گئے پہلا لشکر اس کا مو کے بل شکست کھا گیا مگر اس اس لڑائی میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شامل نہیں ہو اس کو دفاعی حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ حرم کی جگہ ہے یہاں پر آپ کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے مدینہ منورہ میں بھی کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے پھر جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو کوفہ کے لوگ کو پتا چلا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ آگئے عزید کی بیعت کو ٹھکڑا دیا تو وہ لوگ جو تھے وہ شیعان علی کہتے ہیں شیعان علی جمع ہوئے یہ جو شیعہ ہے نا یہ وہی ان کی نصر ایک لوگ وہ تھے جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرے وہ یزیدی تھے اور جو دھوکہ دے کے پیٹ پلٹا ہے وہ شیعان علی ہے یہ دونوں برابر ہے یہ دونوں برابر ہے یہ دونوں لانتی ہے ایک سامنے سے حملہ کرا ایک پیچھے سے حملہ کرا سامنے سے حملہ کرا والا اللہ تعالی نے ان سے بدلہ لیا اور وہ پورے تباہ ہوئے اور جو پیچھے سے حملہ کرے خیامت تک روتے رہنگے ہیں ان کی سزا یہ تھی کہ اللہ تعالی نے ان کو ضلیل کیا اور ان کو جو نہ خطل کی رہا ہے اللہ تعالی اور ان کی سزا یہ ہے کہ خیامت تک روتے رہنگی خیامت تک روتے کیونکہ انہوں نے دھوکہ دیا خط لکھتے رہے خط لکھتے رہے خط لکھتے رہے بھلا آپ آئیے آپ ہمارے امام ہیں یزید کو ہم نے خلافت نہیں مانی ہم جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہم امامت بھی نہیں مانتے اس کی ہم جائی نہیں رہے اگر آپ نہیں آئیں گے تو خیامت کے دن جو ہے نا ہم آپ کا دامن پکڑیں گے آپ کے نانا جان سے شکایت کریں گے آپ کے والد سے شکایت کریں گے آپ کی والدہ سے شکایت کریں گے ایسے خدود کتنے خدود کتنے کی بہری بھر گئے اتنے کی بیکس ہو گئے اتنے خدود آئے آپ نے ارادہ کیا کتنے خدود آئے اب میرے پاس جانا فرض ہو گیا اب میرے پاس جانا فرض ہو گیا کہ لوگ اتنے بلا رہے ہیں اگر میں نہیں جاؤ تو یہ جو ہے نا پھر میں اپنے ناراجان کو کیا مو دکھاؤں گا پھر اللہ تعالیٰ کو کیا مو دکھاؤں گا تو آپ نے ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس علیہ صلی اللہالدین کہا بھائی آپ نہ جائے یہ کفا والے بے وفا ہے یہ آپ کے والی صاحب کے ساتھ بھی بے وفائی کریں آپ کے ساتھ بھی کریں گے ان کے اندر بے وفائی ہے آپ نہ جائیں اولئے کتور آ رہے تو پھر آپ نے کہا چلو آپ کی پورے صحابہ جتنے تھے انہوں نے آپ کو مشرع دیا نہ جائے یہ کفا والے بے وفائے تو آپ نے کہا چلو پہلے پتا کر لیتے حضرت مسلم bin telephoneکر نظی اللہ کو بھیجے حضرت مسلم بن نخیر نزی اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے کے تاکے وہاں کے چیزیں پتا کر کے ہیں تو حضرت مسلمی نخیر نزی اللہ تعالیٰ آپ کے چاچا کے بیٹے ہو رہے ہیں حضرت امام حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کے بیٹے اور بڑے فراست والے تھے اور ایسے فراست والے تھے بڑے بڑے فراست دان جو ہے نا آپ کے سامنے پانی پھننا معاملہ فہم تھے جب آپ کو بھیجے آپ اتنے بچوں کے ساتھ گئے جب پہلی بار جب پہنچے ہوا پہ گفہ میں پہنے دن سترہ ہزار لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کی آپ کے ہاتھ کیا ہم حسین علیہ السلام کو بلا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ دیں گے اپنی جان اور مال کے ساتھ جو انہوں کا ساتھ دیں گے کس کتنے سترہ ہزار سترہ ہزار سیونٹین تھاؤزن لوگوں نے بیعت کی اور لوگوں نے کہا یہ فرس دے ہیں صاحب کل آپ دیکھنا پرسون دیکھنا فرحفہ آپ کے ساتھ ہوگا تو تین دین میں چالیس ہزار لوگوں نے بیعت کی کنے چالیس ہزار لوگ تین دینیں بیعت کرے ہیں اب یہاں پہ جو جاسوس تھے اس کے یہ پوری پورا دیکھ رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے اپنے نظر رکھا ہوا تھا جاسوس نظام یزید کا وہ جاسوس جو ہے نا یزید کو بتا دی کہ یہاں پر جو ہے نا نمان رضی اللہ تعالیٰ نمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ گورنر ہے یہ صحابی رسول تھے اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے تھے حضرت نمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ یہ کوئی سختی نہیں کر رہے تھے کوئی کاروئی نہیں کر رہے تھے جاسوس نے ملے کہ آپ کا جو گورنر ہے یہ کوئی سختی نہیں کر رہا ہے اگر ایسی ہوتے رہا تو پورا کوفہ تمہارے خلاف ہو جاتا ہے اس نے فوری ابن زیاد کو بھیجا اور حضرت نمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کا معذول کا معذول اللہ مالک کے گورنر بنا کر دیتے ہیں ابن زیاد کیسا ایمٹی کرا مکہ کے راستے سے آیا اور جبا پین کے آیا جو مکہ مدینہ والے جو کپڑے پینتے ہیں وہ کپڑے پین کے آیا اور اپنے اوپر چادر دال لوگ سمجھے امام حسین عزیز اللہ میں لوگوں نے بڑے نارے نمائے بڑا استقبال کیا وہ جوہرہ سیدھا سیدھا گورنر ہاظ گیا اندر گیا معذول معذول لامہ دیا حضرت نمائے میں بشیر عزیز اللہ تعالیٰ کو معذول کیا اور گورنر ہاؤس کو اپنے کنٹرل میں لے کنٹرل میں لے کے اسی رات کوفہ کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سردار بڑے بڑے لوگ سب کو بھلائے نہ رہا فوج کو بھیج گیا جو محلے کے بڑے بڑے لوگ پوراں کو بھلا کر کچھ کو سزا دیا کچھ کو سختی کیا اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے بولا کل تک تم اگر خوم کو پلٹھائے نہیں تو تمہارے کو زندہ جنا دوں گا ڈھمکایا گا وہ لوگ ڈر کے واپس گئے اپنی خوم کو جا کے خود بھی ڈر ہے دوسروں کو بھی ڈر آ دی اپنے کو ڈر ہوا نا کسی کام سے نا دوسرے کو نہیں ڈر آ نا خود خود ڈر گئے تو دوسرے کو ڈر آ نا اپنا ڈر اپنے پاس رکھو نا دوسرے جانا کام کرنا تو کرنے تو خود تو ڈر رہی خود تو نہیں کر رہی جس رہاں بھی ڈر آ رہی جاں کے پوروں کو ڈر آ رہی اور پھر کیا کر رہا حضرت مسلم میں ڈخیل عزدان دیکھیں چالیس ہزار لوگ بیٹھ کرے فوری خط لکھے یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں آپ تشریف لے کے آگے یہ لوگ وفادار لگ رہے ہیں یہ جو خط لکھے تھے انہوں نے بیٹھ بھی کر کے ثابت کر دی آپ نے خاصت کو بھیجا خاصت نکل گیا دوسرے دن آپ کو گریفتار کر گیا گریفتار کر کے آپ کو کیسا شہید کرا کوفا کے گورنر حض بہت اونچا تھا اس کی بہت اونچی عمارت تھی بہت بلند مینار سے لے کے جا کر آپ کو اوپڑ سے نیچے ڈھکیلا تاکہ پورے لوگوں کو بتا جلے یہ حال ہو پھر راستے پر آپ کو لٹکا دیا تاکہ بغاوت کریں گے تو یہ حال ہوگا عورتیں اپنے گھروں والوں کو اندر کر لیے کہ ایسا نہیں اب اب نہیں جانا حالات جب اچھے ہو جائیں گے تب دیکھیں گے حالات جب اچھے ہو جائیں گے تب دین کا کام کریں یہ کس کی بات ہے یہ کوفیوں کی بے وفاؤں کی بات ہے ایک ہے حسینیت ایک ہے یزیدیت اور ایک ہے یہ بے وفاؤں لوگوں کی بھی جماعت تین جماعتیں ہوں یہ بے وفاؤں ہاتھ دینا پیچھے سے ہائن ٹیم پہ ہاتھ دے دینا خود بھی کام لے گا نا تو ضرور بھی روپنا کام کرنے سے یہ بے وفاؤں لوگوں کی ہاتھ ہے کام کرنے سے روپنا پورے لوگ مزدی لوگ ہیں خاصی چلا گیا امام امام حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے گی روانہ ہوئے اگر لڑائی کے لیے نکلتے نہ مکہ میں اگر بیعت کراتے نہ تو مکہ سے کئی ہزار کا لشکر لے کے آتے مکہ کس کا ہے پوری کائنات اہلے بیعت کی مکہ مدینہ کے لان سب لوگ سب کچھ اہلے بیعت کا ہے مگر اگر آپ بیعت کرتے تو آپ بیعت کراتے تو سارے لوگ بیعت کر دیتے آپ کے ہاتھ پر اور کتنا بڑا لشکر لے کے جاتے یزیدیوں کے لشکر کو تباہ کر سکتے مگر آپ کتنے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی تھے سب گھر والے اور کوئی بڑے نہیں بڑے اور تجربے کار سب آپ اکیل ہیں باقی کے سورے بچے بچے ہیں بچے ہیں عورتیں ہیں بچیاں ہیں یہ خافلے کو لے گئے تجربے کار بڑے وہ تو سب آپ ہی ہے یہ خافلہ ہے آپ کا خافلہ جب کفا کی طرف پہنچ آگے بڑا بخز جاتا جنلی جنلی کمپلیٹ کرتا ہوں جب آ گئے بڑا تو ایک جو نہ شخص وہاں سے آ رہا تھا کفا کی طرف سے اس نے امام کو دیکھ کے کہا امام آپ آگے نہ جائیں آپ کے جو حالات ہیں وہاں پر خراب ہو چکے آپ کے بھائی مسلم نخیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور کفا کے مین رستے پہ ان کو لٹکا دیا آپ نے کہا میرا بھائی لٹک گیا شکا تو نہیں مرا بھائی ح permission میرا بھائی لٹک گیا جھکا تو نہیں خسینہ بھی لٹک جائے گا toes بات کیا ہے جو جو جادی ہوتا ہے جو متقبر ہوتا ہے دین کے خلاف کام خلال اس کے ساتھ اس کے ساتھ آتے ہیں لٹک جانا مگر چھکنا نہیں یہاں پر تقبر نہیں ہوتا یہ متقبر کے سامنے تقبر کرنا ایمان ہے متقبر کے سامنے تقبر ایمان ہے متقبر کے سامنے تقبر میری انہا جائے نہیں متقبر کے سامنے تقبر کرنا اگر دین میں نقصان ہو رہا ہے دین میں کوئی کمی ہو رہی ہے وہاں پر تقبر کے ساتھ تقبر یعنی اپنی میں کے ساتھ جانا وہ میں نہیں ہے وہ دین کی میں ہے وہ اللہ کی میں ہے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے اور اس اپنی محل آکے یہ جو میں کے ساتھ جا رہے یہ میں اپنی نفس کی محل نہیں ہے یہ اللہ کی محل دین کی محل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محل دیکھنے میں محل لگے گی مگر یہ محل نفس کی محل نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے محل ایک ہوتی ہے نفس کی محل ایک ہوتی ہے مولا کی محل وہ مولا کی محل جو ہے نا دین کے لیے ہوتی ہے نقص کی میں اپنی ذات کے لیے باب نے کہا ہے میں تو پھر آگے بڑھوں گا اور مسلم بن میرے بھائی کے جو نا خطال کا بتا لوں گا اب آگے بڑھیں ابنِ عدی بن حاتیمتائی یعنی عدی بن حاتیمتائی حاتیمتائی کے بیٹے ابنِ عدی بن حاتیمتائی یعنی حاتیمتائی کے پوتری عدی کے بیٹے عدی بن حاتیمتائی صحابی رسول ہے یہ ان کے بیٹے ہیں اور عدی بن حاتیمتائی کون ہے جتنے جتنے جہاد ہوئے ہیں حضرت خالد بن ولید جتنے جہاد کی ہیں ان کے ساتھ جو مین سالار تھے وہ عدی بن حاتیمتائی تھے ہر جنگ میں جو رائٹ سیٹ پہ جو ہوتے آپ کے ساتھ اور پورے لشکل کو سمار رہے ہوتے خلب میں آپ ہوتے ہیں رائٹ سیٹ میں عدی بن حاتیمتائی ہوتے ہیں اور فاتے ہیں ماشاءاللہ کوئی جنگ میں شکست نہیں پائے ان کے بیٹے ہیں ابنِ عدی بن حاتیمتائی وہ آکے عرض کرتے ہیں یا سید اب پتا چل گیا ہے مسلمین اخیرہوں کو شہید بھی کر دیئے پتا بھی چل گیا ہے وہ کہتے ہیں یا سید میرے پاس ایسا لشکر ہے ایسے جان نساروں کا لشکر ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا لشکر ہے رسول اللہ سلام سے محبت کرنے والا لشکر ہے اور ایلے بیت پہ جان خربان کرنے والا لشکر ہے یہ ایسا لشکر ہے یہ جب تک ختم نہیں ہوگا کوئی آپ تک نہیں پہنسکتا جب تک وہ ختم نہیں ہو جائے گا آپ تک کوئی نہیں پہنسکتا میں اس لشکر کو آپ کے ساتھ دیتا آپ نے کہا مجھے نہیں چلی مجھے اس کی حاجت نہیں میں کوئی جنگ کے لیے نہیں جا رہا دیکھا آپ نے بات کیا تھی آپ یہ بتانا چاہ رہے اللہ کا حکم یہ تھا کہ واضح ہو جائے یزیدیت کیا ہے واضح ہو جائے حسینیت کیا ہے اگر یہ فوج لے لیتے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو دو شہزادوں کی لڑائی تھی یہ تو حکومت کی لڑائی تھی یہ تو تخت کے لیے لڑائی تھی یہاں پر کیا تھا دین کی لڑائی ہے کفر کے ساتھ دین کی لڑائی ہے شرک کے ساتھ دین کی لڑائی ہے خواہشات کے ساتھ دین کی لڑائی ہے دنیا کے ساتھ یہ بتانے کے لیے تنہا جانا تھا یہ شجاعت ہے یہ آپ کی شجاعت ہے مجبور ہی نہیں ہوئے اللہ کا حکم تھا آپ مجبور ہوئی نہیں سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت ہیں اہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت ہیں مجبور ہیں دعا کرے تو آسمان سے پانی پرز جاتا زمین کو ٹھوکر مارے تو زمین پانی اگرنا شروع ہو جاتی فراد کو حکوم دے تو فراد خریب آ جاتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلے پہتے جسے حکوم دے وہ پورا کرے گا مگر یہاں پر کیا تھا یہاں پر استخامہ دکھانا تھا یہاں پر صبر دکھانا تھا یہاں پر ایمان دکھانا تھا یہاں پر دین کی اہمیت دکھانا تھا دین کی اہمیت کیا ہے ایمان کی اہمیت کیا ہے اور دین کی اہمیت اور ایمان کی اہمیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی خربان کر دیئے اپنے اہل و ایان کو بھی خربان کر دیئے یہ بتائیں کہ دین یہ مخام رکھتا ہے کہ دین کے لیے حسین خربان ہے رضی اللہ تعالی دین کا یہ مخام ہے کہ دین کے لیے اہل بیت خربان ہے یہ مخام ہے دین کی عبادت کے لیے دین کی عبادت کے لیے اور یزید کو یزید جو یزید ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ فاسق ہے فاجر ہے گناہگار ہیں شرابی ہیں اس کے گناہوں کو سام میں لانے کے لیے کیونکہ خطیب بن کے بیٹھا امام بن کے بیٹھا مسلمانوں کا خلیفہ بن کے بیٹھا اس کو جو ہے نا ایکسپوز بھی کرنا دین کی احمد بھی بتانا تھا اور جو سام میں جو دشمن ہے تو چھپا ہوا ہے اس کو ایکسپوز بھی کرنا ہے اس کے لیے فوج دے چاہیے اس کے لیے فوج دے چاہیے اس کے لیے خربانی چاہیے کافر کو شکست دینے کے لیے فوج چاہیے مسلمان کے لباس میں منافق کو شکست دینے کے قربانی چلیں مسلمان کے لباس میں منافق کو شکست دینے کے لیے مسلمان کے لباس میں منافق کو ظاہر کرنے کے لیے جو بیٹھا ہوا ہے اس کی منافقت کو ظاہر کرنے کے لیے قربانی چلیں یہ اس کی requirement ہے اور اس کے لیے آپ نے ابن عدی بن حاکم طعی کو کہا مجھے نہیں چاہیے آگے بڑھ گیا ہر آئے ہر جو ہے نا یزیدی رشکر کا سکر سال آ رہے آکے امام حسین کو اس نے ایک جگہ پر روک دیا تو وہاں پر زہر کی نماز ہو جب نماز کا ٹیم ہوا تو ہر جو آئے تھک گئتے گھوڑے ان کے گھوڑے تھک گئے فوجی تھک گئے یزیدی فوجے ہو تو امام حسین نے کہا کہ پانی پلائے امام حسین نے اپنا پانی ان کو پلائے ان کے گھوڑوں کو تک پانی پلائے اور جو گھوڑے جو نا جو ریت میں گرمی میں جو دھوپیر کا تیم تھا تو گھوڑوں کے جو نا پیروں سے گرمی نکر رہی تو ان کے پیروں پہ پانی بھی چھڑکانے لگایا گھوڑوں کے پیروں پہ پانی بھی چھڑکانے لگایا یہ کرداری مہم پتہ ہے یہ ہونے والا ہے شہادت تو پہلی بتا دی بچپن سے ہی بتا گیا ہے جگہ کونسی ہے وہاں جا بھی رہے ہیں اب پتہ ہے شہادت کا وقت آ گیا ہے اور یہ لوگ اس طرح سے گریں گے مگر جانتے ہوئے بھی حسینیت گردار کیا ہے حسن سلوک کرنا نرم دلی کا مظہارہ کرنا لوگوں کو راحت پہنچانا آسانیہ پہنچانا لوگوں کے زہر کی نماز ہوگی پھر تھوڑا آگے نکلے رکے نہیں روکنا چاہ رہے ہیں روکے نہیں روکنے کی کوشی کر رہے ہیں نہیں روکے آگے بڑے اثر کا وقت ہو گیا جب اثر کا وقت ہو گیا اثر کی نماز ہوئی تو حر نے جانا پھر آپ کے پیچھے نماز پڑے اور پھر آپ نے کہا کہ دیکھو دو ہی آپشن ہیں یا تو آپ جو ہے نا بیعت کر لیں یا زید کی یا تو پھر ہم سے لڑائی کریں پھر آپ آگے اور آگے بڑے مغرب کے ٹیم پہ مہا جب پہنچے تو پوچھے حر سے یہ جگہ کیا ہے یہ تو کوفہ ہے کربلا کی جگہ ہے یہ تو کربلا ہے یہ وہی جگہ ہے جس کی نانا جان نے بشارت دیتی جہاں پر پہنچے جہاں شہادت ہونا ہے دیکھا آپ نے جہاں شہادت ہونا ہے وہ پہنچ گئے اب یہاں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا منشاہ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا منشاہ یہ تھا کہ دین پر استخامت کیسا ہوتی ہے بتانا ہے خیامت تک کے آنے والے لوگوں کی دین کی اہمیت کیا ہے ہمارے پاس دین کی اہمیت کیا ہے ہم جو نین کے لیے دین کو چھوڑ دیں نین کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے بعد حسینیت کیا ہے دین کے لیے اپنی جان خربان کر دینا اپنے اہل و عیال کو خربان کر دینا یہ دین کی اہمیت وہاں پر یہ ہے ایمان کی اہمیت کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنی جان خربان کر دینا جان سستی ہے ایمان مہنگا ہے بتا دیا اہل پیت نے اہل پیت اہل پیت کیسے ہیں اہل پیت کے کیا مقام ہے آپ نے بتا دیا کہ اہل پیت کی جان دین کے مقابلے میں سستے ایمان کے مقابلے میں تو ہمارا کیسا ہے ہم کیا کرے سب سے سستہ ہمارے لئے ایمان ہے سب سے سستہ ہمارے لئے دین ہے ہم حسینیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ہمارے لئے کہیں سب سے سستہ دین ہے چھوڑ دو اس کو بہانے بہانے میں چھوڑ دو نین کے لئے چھوڑ دیتے پیسوں کے لئے چھوڑ دیتے نوکری کے لئے چھوڑ دیتے بہانے بہانے میں دین چھوڑ دیتے ہم بہانے بہانے میں ایمان چھوڑ دیتے ہم کیونکہ ہمارے اندر حسینیت نہیں ہے ہم نماز میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو صدقہ اتا کرنا کہ ہم دین کی اہمیت کرنے والے ایمان کی اہمیت سب اس سے بڑھ کے دین کی عویت ہو ہمارے پاس سب اس سے بڑھ کے ایمان کی عویت ہو اپنے آپ سے بھی زیادہ اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ اپنے مال سے بھی زیادہ یہ دین کی محبت ایمان کی محبت نبی کریم سطلوں کی موہر اللہ کی محبت یہ ساری محبتیں جو ہیں نا سب اس سے بڑھ کے وہاں پر آپ نے خیام کر لیا اس نے بولا کہ ہم نے روکا با ہے مگر زیادہ دیر روک ن awaitler ہر نے خط بیٹھ دیا امام ہے یہ اہلِ بیت ہے بتاؤ آگے کیا کرنا ہے یہ نہیں مان رہے تو اس نے ابن زیاد نے حکم دیا پانی بن کرو ان کا پانی بن کرو پانی بن کریں گے تو خود ہی مان لیں گے بچے اگر آئے خواتین ہیں تو ہر نے کہا بھئی یہ اہلِ بیت ہے ان کے اوپر پانی بن کرنا ایسا میٹ سے نہیں ہو سکتا ہر جو ہے نا پیچھے اٹھ رہے تو اس نے کس کو بجا ابن ساتھ کو بیٹھ ابن ساتھ کو نے حضرت ساتھ بھی نبی بخاز رضی fanta کا بیٹھا ہو رہا یزید کو نے ماویہ رضی 나올eka بیٹھا ہو رہا ٹھیکے صحابی رسول ہے وہ صحابہ کا مقام بڑا ہے اگر اولادی جنگٹی تو کیا کریں گے صحابی کا اس میں کوئی خسور نہیں ہے صحابی کا کوئی خسور نہیں ہے جی reelتھا ننو علیہ السلام کا کنان کافہ نکلا تو خسور نہیں ہے بیونکہ یہ صحابہ کا بھی بیٹے اگر اسے نکلے تو کوئی خسور نہیں ہے نوح علیہ السلام پر کوئی الزام نہیں قنال قافہ نکلا قران کا واقعہ ہے نوح علیہ السلام پر کوئی الزام نہیں اگر کوئی نوح علیہ السلام ہوا الزام لگائے تو کافر ہو جائے گا خود ہی کیونکہ نبی پر الزام لگائے اسی طرح سے نبی کے صحابی پر الزام لگائے بیٹے کی وجہ سے تو وہ اسلام سے نکل گیا اللہ احمد ابن سعط کتنے دس ہزار کا لشکر لے کیا حالی بلکرا اس نے دس ہزار کا لشکر لاکھے دیکھا کتنے لوگ ہیں بہتر ہیں بہتر لوگ ہیں اس نے خط لکھا ابن زیاد کو بولے کہ کمک بھیجو یہ کم ہے ابن زیاد نے بولا دس ہزار دس ہزار کا لشکر ہے تیرے پاس بہتر لوگ کے بہتر لوگوں کے لئے دس ہزار کا لشکر ہے پاگل تو نہیں ہو گیا اس نے پھر خط بھیجا یہ اہلِ بیت ہے شیرِ خدا کی اولاد ہے ایک ایک ہزار پر بھاری ہوتا ہے یہ شیرِ خدا کی اولاد ہے ایک ایک فرزن ایک ہزار پر بھاری ہوتا ہے لشکر بھیجو یہ دس ہزار کم ہے بہتر دس ہزار کا لشکر بھیجو بیس ہزار کا لشکر کتنے لوگوں کے لئے بہتر لوگوں کے لئے جس میں بچے معصوم بھی ہیں بہتر لوگوں کے لئے مگر یہاں ڈیوٹی جو ہے نا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی تھی اگر ڈیوٹی شہادت کی نہیں ہوتی ایک امام حسین علیہ السلام یہ بیس ہزار پر بھاری تھے امام حسین علیہ السلام سے بہت دور کی بات ہے ایک ایک جو بچہ تھا نا جو اہلِ بیعت کے گھر کا ایک ایک شہزادہ ایک ایک شہزادہ یہ بیس ہزار میں بھاری ہے یہاں ڈیوٹی ہے لگتی جوٹی کیا تھی یزیر کو ایکسپوز کرنا ہے شہادت دینا ہے آج نو کی رات ہے ہمارے دوبئی میں نو کی رات نو کی رات امام حسین علیہ السلام میں سب گھر والوں کو بلایا اقتدام پر ہم اس ختم کرتا ہوں بلا کر کہا درود نبی اللہ تعالیٰ کا حمد کی پہلے پھر نبی کریس نے درود اسلام بھیجا پھر آپ نے اشارت ہم آیا اے نبی کے اہلِ بیعت تم تمام دنیا کے لوگوں میں سب سے بہترین اہلِ بیعت ہو تم تمام دنیا کے اہلِ بیعت میں سب سے بہترین اہلِ بیعت ہو نیک و کار ہو گناہوں سے مچنے والے ہو میں تم سے رازی ہوں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ آج رات اپنے اپنے سواریوں پر یہاں سے نکل جائیں مام حسین علیہ السلام سب کو اجازت دی رہے جانے کے لئے کیونکہ یہ لوگ میرے لئے آئے ہیں ان کو تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے یہ لوگ میرے لئے آئے ہیں تم لوگ یہاں سے چلے میں یہاں رہوں گا تم چلے جاؤ گئے یہ روکیں گے نہیں تمہیں آج رات تم لوگ یہاں سے چلے گئے جب امام نے یہ بات کی ہے تو تمام لوگ اکھٹا ہو کر ارز کرے اے امام آپ کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں ہے آپ کے اوپر ہمارے کوئی زندگی نہیں ہے اللہ کی لعنی تھا وہ زندگی پر جو آپ کے بینا گزریں پہلے ہم کٹیں گے پھر وہ آپ کی طرف آئیں گے ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ کی طرف نہیں آسکتا آپ سمجھا رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں کوئی سمجھا رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں سب پہلے پہلے گئے ہیں تھے آپ ہمارے ہوتے ہے وہ آپ نہیں جا سکتے ہمارے ہوتے وہ آپ نہیں جا سکتے جو ایک ایک کر کے جو شہید ہوئے ہیں جانے نہیں دیتے تھے امام کو امام کو جانے نہیں دیتے تھے جب خاسم جو حنا امام حسن رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے فرزن تھے خاسم رضی اللہ عنہ میں آتے ہیں چاچا مجھے اجازت دے نہیں بیٹا تم میرے بھائی کی ایک مشانی ہو میں تو میں اجازت نہیں سکتا آپ نے کہا تھا چاچا مجھے اجازت دے میں آپ کو جانے نہیں سکتا میں امام نہیں سن رہے تھے آپ پریشان ہوئے کیا کروں آپ کے اپنے بات کی آپ کے والی صاحب کی ایک بات یاد ہے یہ امام حسن عزیز میں کی بات بیٹا جب تم کوئی مسئلہ نے پھر جاؤ اور تمہیں پھر راستہ نہ دیکھے وہ تکلیف فوجے تو تم جو ہے نا یہ تاویس میں تمہیں دیتا ہوں یہ کھول لینا تمہیں راستہ مل دے گا تاویس دیئے تھے امام حسن عزیز نے تاویس دیئے اپنے بیٹے کو تو یہ سب سے بڑی مسئلہ تھی ان کے لئے کہ امام جو ہے نا میرے سامے جا رہے ہیں اور میں رکھ جاؤں یہ ان کے لئے سب سے بڑی مسئلہ تھی ہے تو انہوں نے کہا سب سے بڑی مسئلہ بولا بابا نے یہی سب سے بڑی مسئلہ ہے جب وہ تاویس کھولے وہ تاویس نہیں تھی اس میں وسیعت تھی جب تم یہ تاویس کھولو کہ تم کربلا میں ہوں تم سب سے تم میرے بھائی سے آگے جاؤ گے یہ نہیں ہونا کہ میرا بھائی پیچھے رہ جائے اور تم آگے نکل جائے میرا بھائی آگے نکل جائے اور تم پیچھے رہ جائے تم آگے رہنا اور میرے بھائی کو میری کمی محسوس نہیں ہونے دینا یہ جب بڑا آپ نے اللہ کا شکر ادا کرے میرے بابا کی وسیعت ہے گئے لے تو میماؤں اسے نے دیکھا اتنے چیزیں ہوئی نا آپ کو آسو نہیں آئے مگر جب آپ نے بھائی کی وسیعت دیکھی نا آپ کے آنکھوں میں آسو آگے خاصی مرزی اللہ نے جب گئے ہیں دشمنوں میں جب گزے ہیں تو ایک وار کر کے جو آپ پلٹ کے جب آئے ہیں خالی ایک وار کر کے جب پلٹ کے آئے ہیں ونیس لوگوں کو جہانب رسیت کر کے ونیس لوگوں خالی ایک ہی وار میں کر کے چاچا کے پاس آگے گئے تھے چاچا یزیدیوں کے فوج میں کوئی دم نہیں ہے تھوڑے پانی کے خطرے مل جائے نا چاچا یہ لوگوں کا ایک ایک سر آپ کے خدموں میں لاکے رکھ دوں گا چاچا یہ شجاعت ہے علی بیت کی اللہ کا حکم تھا شہادت اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا شہادت تو یہ غازی ہوتے اور یزیدیوں کی فوج کو شکست حاصل ہوتی یہاں پر صبر ہے استخامت ہے اور اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے کیا کرنا ہے جان سربائے کرنا وقت دھو گئے زیادہ میں اس کو فرگول کرتا ہوں تو انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں تو بات آج کیا سمجھیں تین لوگ تین لوگ سمجھنے آئے ہیں ایک ہے خسینیت ایک ہے یزیدیت اور ایک ہے منافقت منافقت کیا ہے لباس تو مسلمانوں کا ہوگا دھوکہ دینا دھوکہ دینا ہم بھی دھوکہ دینا ہم جان مخدم جان موقع اولاد موقع مال موقع مخدم کیا ہے دین دین کے سامے جان خربان مال خربان اولاد خربان سب خربان یزیدیت کے یزیدیت کے دنیا کے خاطر ایمان خربان خواہشات کے خاطر اہلِ بیت خربان ناجگانوں کے خاطر تخت کے لیے میں کے لیے یہ سارے چیزیں خربان یہ تین راستے یہ تین خزن کے لوگ اپنے آپ کا جائزہ لیں ہم حسین رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے ہیں تو ہم کس راستے پہ ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم چاہنے والے بول کر یہ منافقوں کے راستے پہ چلے اور دعویٰ کریں امام حسین علیہ السلام کی محبت کا نہیں ہو سکتا ہم چاہنے والے ہم چاہنے کے دعویٰ تو کریں اور یزیدیوں کے راستے پہ چلیں ایسا نہیں ہو سکتا تب جب سور فاتحہ پڑھو نماز میں تو دعا کرنا دل سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلائیں یہ یزیدیوں کے راستے سے بچائیں یہ منافقوں کے راستے سے بچائیں یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اس محفیل کو خبول فرمانے اللہ حاضر و غیبیر کس کی برکاتوں سے مالا مال فرمانے عبدال ختیم اللہ حمزہ راضی ہو جام اللہ ہمارے اس محفیل سے راضی ہو جام اللہ ہمارے ذکر کو فکر کو بیانات کو سب کو خبول فرمانے اللہ تیرے محبوب ترین بندوں کے ذکر فکر اور بیانات شمار ہمار کے خبول فرمانے اللہ جو آن لائن آف لائن جو سب لوگ آئے ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمانے اللہ دین پر استخامت عطا فرمانے دین کو مخدم کرنے والے بن جائیں امان کو مخدم رکھنے والے بن جائیں اللہ دین اور ایمان کو مخدم رکھنے والے مجھے دین پر استخامت عطا فرماؤنا دین کی فحم عطا فرماؤنا علم کے مطابق عمل کرنے والا منا تیرے بندوں تک دین کو پیش کرنے کی حالی صلاحیتیں عطا فرماؤنا تکبر یاکاری خودنمائی سے بچانے منا اپنی پناہ میں لے منا حفاظت میں لے منا باستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہو یسلونہ لنبی یا ایوحل الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ سلامتا سلامتا